نمازکار میں ہوں پرشانت اور بات کریں گے اس ہفتہ ریلیز ہوئی ایک اور فلم کے بارے میں جس کا نام ہے عشق وشک پیار ویار ریباؤنڈ آپ کو یاد ہوگا اسی نام سے ایک اور فلم آئی تھی اس میں ریباؤنڈ نہیں تھا یہ فلم کا نام تھا عشق وشک پیار ویار اور یہ دو ہزار تین میں ریلیز ہوئی تھی اور اس میں اہم کردار میں تھے شاہد کپور اس فلم کی ہم بات کریں تو عشق وشک پیار ویار کی اس فلم میں جتنے بھی کلاہ کارے وہ زارتر نئے ہیں خاص طور سے اگر میں بات کروں سوائے ایک سپریہ پلگاؤنگر کی جو سہچین پلگاؤنگر کی وائف بھی ہیں اور جانی مانی ایکٹرس ہے اس فلم کے کلاہ کاروں کی بات کریں تو اس میں روحیت سرراف جبران خان پشمینی روشن نائلہ گریوال یہ اس میں مکھے کلاہ کاروں میں چاروں ینگسٹرز ہیں اور اگر رائٹروں کی بات کروں تو رائٹرز جو ہیں اس میں تین رائٹر ہیں جن میں وائشالی نائک وینے چھاول اور کیتن پڑ گاؤنکر اور جو فلم کے ڈریکٹر ہے وہ ہے نپن دھرمادکاری تو یہ فلم ینگ جنریشن کے لئے فلم ہے اور اس کی کہانی تھوڑی سی کنفیوز ہوں گے اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ شاید کنفیوز ہو جائے کیونکہ یہ چار لوگوی کہانی ہیں دو لڑکے دو لڑکیاں ان میں آپس میں پیار ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ الگ ہو جاتے ہیں پھر ایک جو جو کپلز ہیں وہ دو کپلز تھے وہ دو کپل کی جگہ جو دوسرے دو کپل ہیں وہ آپس میں کہیں گے تو ہم ان کے عشق ایک دوسرے سے الگ الگ وقت پہ ہو جاتے ہیں اور اس کی ویسے کنفیوزن کریئٹ ہوتا ہے دوستی بھی ٹوٹتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ فلم دیکھنے کے بعد آپ کو بتا لگے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں گا فلم کی خامیاں اور خوبیاں سب سے پہلے خامیوں پہ بات کر لیتے ہیں تو اس فلم کی سب سے بڑی خامی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں فلم کی خامیوں پر تو ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کے سبجیک پہ یا عیدل ينگسٹرز جو ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں خامیوں کی ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کے ینگسٹرز پہ یا ینگسٹرز ریلیٹڈ جو ٹاپک سے وشہ ہیں ان پر فلمیں نہیں آئی ہیں پہلے بھی آئی ہیں تو اس فلم کی بھی خامی جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو آج کے جو ریلیشنشپس ہیں ینگسٹرز کے بیچ میں اس طرح کی فلمیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تو اس میں کوئی فریشنس نہیں آتی ہے دوسری چیز میں بولوں گا اس فلم کی خامیوں میں وہ یہ ہے فلم کا سکرین پر اور سکرپٹ دونوں جو ہے وہ تھوڑی سیٹ ڈھیلی تھوڑی کیا کافی ڈھیلی ہے کیونکہ جو فلم میں جب چلتی ہے تو فلم بہت دیر تک اس کی کہانی میں بریک لگے رہتے ہیں مومنٹ ضرور ہیں مگر مومنٹس کے سہارے کہانی بہت زیادہ آگے بڑھتی نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں آپ بہت فیل کرتے ہیں اس کے علاوہ فلم میں گانے ہیں ایک دو گانے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس نے فلم پر بریک لگا دی ہے اور دیرے دیرے جو ہے وہ فلم آگے بڑھتی ہے انٹرول کے بعد تک جو ہے وہ کہانی آپ کو لگتا ہے کہ سلو جا رہی ہے تیسری چیز میں بولوں گا اس فلم کے بارے میں وہ یہ ہے کیونکہ ینگسٹرز کو دھیان میں رکھ کر یہ فلم بنائی گئی ہے تو ہو سکتا ہے جو دوسری جنریشن ہے ان کو یہ فلم نہ سمجھ میں آئے نہ تو ان کو آج کا پیار سمجھ میں آئے گا اور نہ ہی اس طرح کی لنگو جس طرح کی استعمال ہوتی ہے ینگسٹرز کے بیچ میں اور نہ اس طرح کے ایموشنز یہ فلم کے خامیہ ہیں اب بات کر لیتے ہیں خوبیوں کے اوپر تو اس فلم کی خوبی ہے جو چاروں ینگسٹرز ہیں روحیت سرراف کا کمال کا کام ہے انرجیٹک ہیں ساتھ میں جبران خان کے بارے میں بھی یہی بولوں گا میں حالانکہ ان کا رول تھوڑا کم ہے نائلہ گریوال اچھی ایکٹرس ہیں اور جو پشمینہ روشن ہیں ان کا بھی کام ٹھیک تھا لیکن یہ چاروں کمال کے دانسر ہیں دوسری خوبی میں بولوں گا اس فلم میں دو گانے پرانی فلم کے رکھے گئے ہیں ریمکس کر کے تو کہیں نہ کہیں ایک نوستلجیا فیکٹر بھی ہے تیسری چیز بولوں گا ان گانوں پہ جو ان لوگوں کا دانس سے بڑا انرجیٹک ہے اور ان سب کی ایکٹنگ خاص طور سے روحیت سرراف جبران اور نائلہ گریوال کی میں بات کروں ان تینوں کی ایکٹنگ اچھی ہے اور پشمینہ ٹھیک ہے تو کل ملا کے یہ جو ہے فلم کی میں بولوں گا خوبیاں ہیں ہاں ایک چیز میں اس میں اور ایڈ کر سکتا ہوں میوزک جو کہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو فلم کا پروڈکشن ڈیزائن ہے مطلب فلم کا پروڈکشن ٹھیک تھاک ہے تو کل ملا کے میں کہوں گا کہ یہ ینگسٹرز کے لئے فلم ہے جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں میری طرف سے اس فلم کو ڈھائی سٹار